بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مقبوضہ جمع کشمیر کے سابقہ وزراء آزم اور وزراء آلہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے والے ہیں 1947 میں جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تو اس وقت سے انڈیا نے جمع کشمیر پر اپنی نظر بد جمالی اور ایک آزاد آباد اور خوشحار ریاست پر قبضہ کر لیا 1965 سے پہلے تک مقبوضہ جمع کشمیر کو ایک خصوصی سٹیٹس حاصل تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت تک مقبوضہ جمع کشمیر کا الگ وزراء آزم ہوا کرتا تھا لیکن 1965 کے بعد مقبوضہ جمع کشمیر میں ریاستی اسمبلی کا قیام حمل ملایا گیا اور عوام پر وزراء آلہ کو مسلط کیا گیا دوستو اس سے پہلے کہ ہم مقبوضہ جمع کشمیر کے تمام وزراء آزم اور وزراء آلہ کی تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والی گھنٹی جہاں سے دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ دوستوں کو بروقت ملتی رہیں دوستو پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو مہرچند مہاجن کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق انڈیا نیشنل کانگریس کے ساتھ تھا اور یہ موصوف مقبوضہ جمعو کشمیر کے پہلے وزیراعظم تھے مہرچند مہاجن پندرہ اکتوبر 1947 سے لے کر پانچ مارچ 1948 تک تقریباً 142 دنوں کے لیے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے دوسرے نمبر پر آپ دوستوں کو مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم شیخ محمد عبداللہ کے بارے میں بتاتے ہیں شیخ عبداللہ پانچ مارچ 1948 سے لے کر 9 اغسط 1953 تک کمو بیش ساڑھے پانچ سال کے لیے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے واضح رہے کہ شیخ عبداللہ کی سیاسی وابستگی نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھی مقبوضہ جمعو کشمیر کے تیسرے وزیراعظم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں جن کا نام بکشی غلام محمد تھا نیشنل کانفرنس سے ان کا تعلق تھا اور وہ 9 اغسط 1953 سے لے کر 12 اکتوبر 1963 تک تقریباً دس سال کے لیے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے مقبوضہ جمعو کشمیر کے چوتھے وزیراعظم کا نام خاجہ شمسودین تھا اور وہ 12 اکتوبر 1963 سے لے کر 29 فروری 1964 تک تقریباً 140 دنوں کے لیے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ دوستوں کو مقبوضہ جمعو کشمیر کے پانچویں وزیراعظم غلام محمد صادق کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھا اور وہ 29 فروری 1964 سے لے کر 30 مارچ 1965 تک کم و بیش ایک سال تک مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے واضح رہے کہ غلام محمد صادق مقبوضہ جمعو کشمیر کے آخری وزیراعظم تھے اس کے بعد یہ عوضہ ختم کر دیا گیا اور مقبوضہ جمعو کشمیر میں ریاستی اسمبلی کے نام نہاد انتخابات کے ذریعے وزیراعظم کا عوضہ ڈیزائن کیا گیا بات کی جائے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم کی تو غلام محمد صادق مقبوضہ جمعو کشمیر کے پہلے وزیراعظم بنے اور یہ موصوب 30 مارچ 1965 سے لے کر 12 دسمبر 1971 تک تقریباً 6 سال کے لیے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے مقبوضہ جمعو کشمیر کے دوسرے وزیراعظم کا نام سید میر قاسم تھا یہ بھی انڈیا نیشنل کانگریس سے تعلق رکھتے تھے اور یہ 12 دسمبر 1971 سے لے کر 25 فریوری 1975 تک تقریباً 3 سال کے لیے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے مقبوضہ جمعو کشمیر کے تیسرے وزیراعظم نیشنل کانفرنس کے شیخ محمد عبداللہ تھے شیخ عبداللہ 25 فریوری 1975 سے لے کر 26 مارچ 1977 تک دو سال کے لیے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے واضح رہے کہ شیخ عبداللہ کی حکومت کا خاتمہ وہ گورنر راج تھا جو 26 مارچ 1977 سے لے کر 9 جولائی 1977 تک تقریباً 105 دنوں کے لیے لگا رہا چوتر عمر پر بات کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے شیخ عبداللہ کی جو کہ 9 جولائی 1977 سے لے کر 8 سپٹیمبر 1982 تک کمو بیش پانچ سال اور دو مہینے تک مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے مقبوضہ جمعو کشمیر کے پانچوے وزیراعظم کی بات کرتے ہیں جن کا نام فاروق عبداللہ تھا آپ دوست جانتے ہوں گے کہ فاروق عبداللہ شیخ عبداللہ کے بیٹے ہیں نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھنے والے فاروق عبداللہ 8 سپٹیمبر 1982 سے لے کر 2 جولائی 1984 تک تقریباً دو سال تک مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ دوستوں کو مقبوضہ جمعو کشمیر کے چھتے وزیراعظم کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا نام غلام محمد شاہ تھا ان کا تعلق عوامی نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھا اور وہ دو جولائی 1984 سے لے کر 6 مارچ 1986 تک تقریباً 20 ماہ کے لئے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے واضح رہے کہ غلام محمد شاہ کی حکومت کے خاتمے کا سبب وہ گورنر راج تھا جو 6 مارچ 1986 کو لگایا گیا اور 5 سپٹیمبر 1986 تک برقرار رہا اس کے بعد مقبوضہ جمعو کشمیر میں اگلے دو ماہ تک صدارتی نظام اور صدارتی راج نافذ العمر رہا صدارتی راج کی مدد 6 سپٹیمبر 1986 سے لے کر 7 نومبر 1986 تک تھی مقبوضہ جمعو کشمیر کے ساتھویں وزیراعظم کی بات کرتے ہیں جن کا نام فاروق عبداللہ تھا اور وہ 7 نومبر 1986 سے لے کر 19 جنوری 1990 تک تقریباً 3 سال کے لئے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے جبکہ ایک مرتبہ پھر سے فاروق عبداللہ کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور گورنر راج لاغو کیا گیا اس گورنر راج کی مدد 19 جنوری 1990 سے لے کر 18 جولائی 1990 تک تھی اس کے فارد بعد مقبوضہ جمعو کشمیر پر صدارتی نظام اور صدارتی راج لاغو کر دیا گیا اور یہ صدارتی راج 19 جولائی 1990 سے لے کر 9 اکتوبر 1996 تک تقریباً 6 سال کے عرصے پر محیط تھا مقبوضہ جمعو کشمیر کے آٹھویں وزیراعظم کے طور پر ایک مرتبہ پھر سے فاروق عبداللہ سامنے آئے اور وہ 9 اکتوبر 1996 سے لے کر 18 اکتوبر 2002 تک کمو بیش 6 سال کے لئے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے 15 دنوں کے لئے گورنر راج لگا دیا گیا مقبوضہ جمعو کشمیر کے 9 وزیراعظم کے طور پر مفتی محمد سعید سامنے آئے مفتی سعید کا تعلق پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ تھا اور وہ 2 نومبر 2002 سے لے کر 2 نومبر 2005 تک 3 سال کے لئے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے مقبوضہ جمعو کشمیر کے دسویں وزیراعظم انڈین نیشنل کانگریس سے تعلق رکھنے والے علام نبی آزاد تھے اور وہ 2 نومبر 2005 سے لے کر 11 جولائی 2008 تک تقریباً دو سال کے لئے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے ایک مرتبہ پھر سے جمعو کشمیر پر گورنر راج لگایا گیا اور یہ گورنر راج 11 جولائی 2008 سے لے کر پانچ جنوری 2009 تک نافذ رہا مقبوضہ جمعو کشمیر کے گیارویں وزیراعظم کے طور پر فاروق عبداللہ کے بیٹے عمر عبداللہ سامنے آئے عمر عبداللہ پانچ جنوری 2009 سے لے کر آٹھ جنوری 2015 تک کمو بیچ 6 سال کے لئے مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے آٹھ جنوری 2015 سے یکم مارچ 2015 تک پھر سے گورنر راج نافذ رہا مقبوضہ جمعو کشمیر کے بارویں وزیراعظم کا نام عفتی محمد سعی تھا جو کہ یکم مارچ 2015 سے لے کر 7 جنوری 2016 تک مقبوضہ جمعو کشمیر کے وزیراعظم رہے 7 جنوری 2016 سے 4 اپریل 2016 تک 88 دنوں کے لئے ایک مرتبہ پھر سے گورنر راج لگایا گیا مقبوضہ جمعو کشمیر کی تیروی اور پہلی خاتون وزیراعظم کے طور پر محبوبہ مفتی سامنے آئیں محبوبہ مفتی سابقہ وزیراعظم مفتی محمد سعید کی صاحب زادی ہیں محبوبہ مفتی 4 اپریل 2016 سے لے کر 20 جون 2018 تک مقبوضہ جمعو کشمیر کی وزیراعظم رہی اس کے بعد مقبوضہ جمعو کشمیر پر 182 روزہ گورنر راج اور اس کے بعد صدارتی راج لگایا گیا جو کہ اب تک جاری ہے دوستو بھارتی ظالم فوج کے مظالم کو سہتے کشمیری مسلمانوں کی سلامتی کی دعا کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک ویڈس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر